ملکی آبادی کا 65 فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے صحت سے متعلق بڑھتے ہوئے مسائل اور تولیدی صحت کی ضروریات کی وجہ سے نو امر افراد آبادی کا سب سے غیر محفوظ حصہ ہوتے ہیں معاشرتی اور جنسی تبدیلیوں کے تناظر میں پڑھتا ہوا دباؤ نو امر افراد کو استراب، ذہنی کھچاؤ، غصے، باغی پن، پسمانگی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے سن دو ہزار میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پندرہ سے چوبیس سال تک کے نو امر افراد کی تعداد دو کروڑ ستر لاکھ ہے معلومات کی ادم دستیابی، سہولیات تک رسائی کا نہ ہونا زچکی کے مسائل، جنسی معاملات سے جڑی کباہت ہیں جنسی تشدد، زیادتی اور جنسی طور پر پھیلنے والی بیماریوں کے لگنے کا خدشہ تولیدی صحت کے مسائل کا حصہ ہیں حکومتی ادم توجہی اور رہنمائی کی کمی کے باعث ان نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے انتظام انتہائی ناکافی ہیں پاکستان میں ہر سال 97 فیصد بچے دروست رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے جنسی بے رہروی کا شکار ہو جاتے ہیں پانچ سالہ پروان پروچیکٹ، عالمی ترقیاتی اہداف، دین، پانچ اور چھے کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے زلہ ملتان کی دس سیول سوسائیٹی اورگنائزیشنز پر مبنی ڈسٹرکٹ پروان الائنس کے ساتھ جنسی اور تولیدی صحت کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ڈسٹرکٹ پروان الائنس جنسی اور سنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد اور کم عمری کی شادی کے خاتمے کے لیے کمیونٹی کی سطح پر عام لوگوں میں آگاہی کے ذریعے شعور پیدا کر رہا ہے خواتین پر ہونے والا تشدد اور سپیشلی جو جنسی تشدد کے روز بروز بڑھتے ہوئے واقعات ہیں یہ بہت علامنگ سیچوئیشن ہے ملتان اور گرد و نوہ کی آبادیوں میں اب تک سکولز فار لائف کیمپین کے زیر احتمام ملتان کے سو سے زائد سکولوں میں دس ہزار سے زائد بچوں کو زندگی گزارنے کی مہارتوں پر مبنی تعلیم کا نصاب پڑھایا جا چکا ہے میں شکر گزار ہوں آواز فار لیشن کا کہ انہوں نے ہمیں یہ بکس اویل کی اب ہم یہ بکس پڑھ کے اب ہم اصازہ اکرام سے جو بھی ہمارے والدین ہیں اب ان باتوں کے معاملے میں اب ہم ان سے ہسکیچارڈ محسوس نہیں کرتے اس مہم میں آواز فانڈیشن کے زیر احتمام پندرہ سے زائد نوجوان رضاکاروں پر مپنی ایک ہارٹ کنیکشن ٹیم کا قیام بھی عمل میں لائے گیا جو مختلف سکولز میں جا کر طلبہ و طالبات کی تربیت سازی کرتے ہیں میں جب بالک ہوا تو میرے ساتھ بہت سی تبدیلیاں ہونے لگی جن کے بارے میں بہت سوچتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا چینجنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ تو جب ہمارے سکول میں آواز فانڈیشن کی طرف سے پروگرامز ہوئے اور انہوں نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا اور ہمیں بکس بھی اویل کی تو ہمیں ان سے بہت اگائی ہوئی اور بہت علم ملا اسی سلسلے میں اساتذہ کی تربیت سازی بھی کی گئی ہے پروان پروجیکٹ کے زیرے احتمام گرین ریبن مہم کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے جس کا مقصد معاشرے میں والد کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرنا اور والد کو بچوں کی تعلیم و تربیت اور فیصلہ سازی میں اہم ذمہ داری نبھانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے پروان پروجیکٹ کے اس پہلو میں سنفی اور جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے بھی مشاورتی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں نوجوانوں کی جنسی اور تولیدی صحت کی پہتری اور رہنمائی کے لیے پروان پروجیکٹ کے تحت محکمہ صحت حکومت پنجاب کے تعاون سے ظلہ ملتان میں سولہ یوتھ فرنڈلی ہیلتھ سرویسز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے یوتھ فرنڈلی ہیلتھ کیئر سرویسز بہت ضروری ہیں تاکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں اسی ایج لیمٹس کے اندر جو کہ اس وقت ان کی گروئنگ ایج ہے اس وقت ان کو صحیح راستے پہ اور ان کے صحیح ان کے پروپلمز کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اور ان کا سلوشن کیا جائے اس منصوبے کے تحت والدین اور اساتذہ اور ڈاکٹرز کی تربیت بھی کی جا رہی ہے مریض تو ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے لیکن جو کانسیپٹ مریضوں کو دیکھنے کا اور ایک خاص طبقے کے مریضوں کو دیکھنے کا پروان نے دیا اپنے ٹریننگز کے تھرو وہ ہمیں لگا کہ واقعی ہم اپنی پریکٹس میں اس کو پہلے نہیں لے رہے تھے پروان پروجیکٹ اور سکولز فار لائف کے زیر احتمام ریڈیو پاکستان سے ہفتہ وار ریڈیو کیمپینز پروان نوجوان شو کائنکات بھی کیا گیا پروان پروجیکٹ کے زیر احتمام عالمی دن کی تقریبات بھی منقب کروائی جاتی ہیں عالمی یوت رے کے موقع پر طلبہ و طالبات کے ماہ بین تقریری مقابلے کائنکات کیا گیا جس کا مقصد نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا اور قومی یوت پالیسی کے مطابق نوجوانوں کو ترقی کے مواقع مہیا کرنا تھا جنسی صحت کے عالمی دن کے موقع پر بین المزاہب مزاکرے کائنکات کیا گیا جس میں کم عمری کی شادی کے حوالے سے دیگر مزاہب کے نمائندگان کی رائے لی گئی عقل کا تقاضہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ عورت یعنی محترم اور محترمہ دولہ اور دولہن زندگی کے اس حصے میں ہو جن میں ہم کہہ سکیں کہ علم کے حوالے سے بھی عقل کے حوالے سے بھی اور اپنی عمر کے حوالے سے ایک بہترین زندگی کے حصے میں ہے انٹرنیشنل ڈے آف ڈی گرل چائل کی ہفتہ وار تقریبات میں آواز فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ بربان کے تحت مختلف سکولز میں کم عمری کی شادی کے نقصانات کے حوالے سے ٹیئیٹر پرفارمسز پیش کی گئیں عالمی ایڈز ڈے کے موقع پر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں ایک کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا اور نوجوانوں کے لیے رنگا رنگ تقریبات کا احتمام کیا گیا پربان پروجیکٹ میں میڈیا کے ارکان کی بھی تربیت سازی کی جاتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آواز فاؤنڈیشن نے میڈیا کے حوالے سے جو آگاہی کے لیے ورکشاپس کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی ورکشاپس یا اس قسم کی جو آگاہی کے لیے سیمینارز ہوتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی ایڈوکیشن کا باعث بنتے ہیں ہم سب کو منفی رویے ختم کر کے مصبت انداز میں آج کے نوجوان کے مقام کو سمجھنا ہے تاکہ آنے والے دور میں ایک خود مختار اور ذمہتار نسل کو پروان چڑھتا دیکھیں پروان پروگرام کے اندر ہم تین طریقے سے جو ہے وہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ ہم ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کی جو یہ سرویسز ہیں سیکسول اور ری پروڈکٹف ہیلتھ رائٹس کے حوالے سے یہ باقاعدہ سیڈی روم کے تحت ایک کریکلم ڈیویلپ کر کے اور دوسرا بکس کے ساتھ ہم نے جو کریکلم ہے جس کو اس ملک کے علماء اکرام نے باقاعدہ طور پر اپروف کیا ہے کہ نوجوانوں کو لڑکے لڑکیوں کو بڑھتی ہوئی عمر کے دوران آپ کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں ان کے جسمانی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کے جو جنسی حوالے سے مسائل ہیں تولیدی حوالے سے مسائل ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے جو تعلیم دینا ضروری ہے تو اس کریکلم کے تحت ہم بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں اور اس پروگرام میں ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم پچیس ہزار سے زیادہ بچوں کو یہ تعلیم دیں پروان تعلیم اور صحت کا حق لیے ہمارے ساتھ ساتھ